جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہماری مایکروسوفٹ ایکسل کی فرسٹ والی کلاس ہے اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مایکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کیسے کرتے ہیں جو کہ بہت ہی بچوں والی چیز ہے لیکن یہ میں کمپلیٹ کورس جو ہے وہ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اپنے پلیئر فارم بٹس کمپیٹر کورچ آف ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایڈیوکیشن تو اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مایکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرنا اور اس کا جو کمپلیٹ انٹر فیس ہے اس کا کیا مقصد ہے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ لوگ نے سٹارٹ بٹن میں آنا یہاں پہ آکے آپ لوگ نے ایکسل لکھنا تو جس کمپیٹر میں مایکروسوفٹ ایکسل کا سوفٹر انسٹرول ہوگا تو اسی میں یہ چیز جو ہے وہ اوپن ہوگی بیسیکلی یہ سوفٹرز موسٹلی سٹوڈنٹس اور موسٹلی دوست احباب جو ہیں وہ کسی کے سسٹرم میں دیکھ کے اپنے سسٹرم اس کو سرچ اوٹ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سسٹرم میں نہیں ہے تو یہ سٹوڈنٹس آپ لوگ کو سوفٹر خود اپنے کمپیٹر میں انسٹرول کرنا پڑتا ہے آپ لوگ نیٹس سے بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ بزار سے یو ایس بی میں لے کے اس کو خود بھی انسٹرول کر سکتے ہیں انسٹرول کا میتھڈ بھی آپ لوگ کو بتا دیا جائے گا لیکن ابھی فیل حال ہم نے اس کلاس میں دیکھنا ہے مائکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرنے کے بعد اس کا جو کمپلیٹ انٹرفیس آ رہا ہے انٹر بیس سٹوڈنٹ بیسکلی ہر بچے کو آنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ موسٹلی سٹوڈنٹس جب ایکسل کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے ایشوز آتے ہیں کوئی پیج جو ہے وہ بہت زیادہ زوم ہوتا ہے کوئی چیز ان کو ملتی نہیں مطلب آپ اگلے پرسن کے کمپیوٹر پر اگر کوئی چیز دیکھیں اپنے کمپیوٹر پر جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی سٹوڈنٹ مائکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ اوپر تین کلوز بٹن آ رہے ہیں یہاں سے مائکروسوفٹ ایکسل جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ والا جو بٹن سٹوڈنٹس آ رہا ہے اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نے ایک ٹائم میں دو کام کرنے ہوں امسال کے دور پر آپ لوگوں نے کسی اور سوفٹرز کو بھی اوپن کرنا اور ان دونوں کا پاس میں کوئی کمپیوٹر کروانا کمپیوٹر نہیں بھی کروانا تو ویسے بھی یہ آپ کی جو ونڈو ہے اس کو تھوڑا سمول کر کے ایک ٹائم میں آپ کو دو کام جو ہے وہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اس کے بعد تھرڈ پر جو بٹن ہے اس کو ہم لوگ منیمائز کہتے ہیں یہاں سے ہمارا ایکسل کلوز نہیں ہوتا بٹ ہمیں نظر بھی نہیں آتا یہ اپشن آپ لوگ تب یوز کرتے ہیں لیٹس پوز آپ لوگ ایکسل میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جتنا بھی کام کیا ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر بعد اپنا بریک کرنی ہے یا کوئی آپ لوگ ایسا امرجنسی کام آ جاتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بعد آ کر یہاں سے ہی اپنے کام کو سٹارٹ کروں تو اگر تو آپ لوگ سٹوڈنٹ اس میں کوئی بھی کام کریں گے لیٹس پوز یہ دیکھیں کہ میں نے کوئی بھی کام کیا ہے مجھے کوئی ارجنٹ کام آگا جب میں اس کو کلوز کروں گا تو جتنا بھی میں نے کام کیا ہوگا وہ سیو نہیں ہوگا اگر میں اس کو ڈانٹ سیو کر کے بند کروں گا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو منیمائز کر کے کوئی بھی اپنا کام کرنا ہے تو میں اپنا کوئی بھی جو کام ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد طرح اس واپس سے اس ہی وینڈو کے اوپر آؤں گا اور اپنا ایکسیل کا جو سافٹر ہے اس میں وہاں سے ہی کام کسٹر کروں گا جو کہ میں نے اپنا جدر سے چھوڑا تھا تو اس کے بعدس ہمارے پاس رہا ہے جو یہ تین کلوز بٹن آ reopening کے بعد ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم لوگ یہ رہی جو چیز ہے اس کو ہم لوگ title war کہتے ہیں یہ ہمارے پاس تین کلوز بٹن آ رہے ہیں یہ ہم لوگ pois ٹائٹل وار کہتے ہیں ٹائٹل بار کا بسیکلی مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس نیم سے آپ لوگ نے فائل سیو کروانی ہے وہ نیم آپ کے پاس ہے ادھر سیو ہو جاتا ہے یہ جو فائل والا اپشن ہے سٹوڈنٹ ٹو تھوزنڈ سیونڈ کا جو ورجن ہے اس میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا آئیکن ہوتا تھا بٹن ہوتا تھا جس کو ہم لوگ آفیس بٹن کہتے تھے تو آپ لوگ یہ فائل والا جو اپشن ہے اس کو آپ لوگ آفیس بٹن کہہ سکتے ہیں جس کی مددہ سے ہم نئی فائل لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے اس کے اندر آپشن ہے اپنا جو بھی ہم کام کرنا اس کو سیو کروانا اس کی ڈبلیکیٹ دینا جو ہم نے کالی ہم پاسٹ اوٹ کوئی فائل بنای تھی اس کو اپن کرنا اس فائل کو کلوز کرنا جو ری سینٹلی کام کیا وہ سارا ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی فائل نئی کرنی ہے ہم نے اپنی فائل کا پرنٹ لینا ہے ہم نے اپنی فائل کو سیو کر کے کسی پرسن کو سینڈ کرنی ہے یا ہم نے اپنے ایکسل کو کلوز کرنا تو یہ ہم آفیس بٹن کے اندر سے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ والی جو چیزیں ہیں اس کو ہم لوگ منیو بار کہتے ہیں ہوم انزائلٹ پیج لے اور فارمولا ڈیٹا رویو اینڈ ویو اس چیزوں کو ہم لوگ منیو بار کہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں student جس کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں نیچے اس area میں جو بھی چیز open ہوگی اس کو ہم لوگ property بار کہیں گے کیونکہ ہم یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کیا ہے تو اس کی property open ہوگی insert کے اوپر کلک کیا ہے اس کی property open ہوگی page layout کے اوپر ہم نے کلک کیا تو ہمارے پاس page layout کی جو property ہے وہ open ہوگی یہ جو چیز ہے students اس کو ہم لوگ address bar کہتے ہیں address bar کا basically مطلب کہتا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے کر رہا ہے کہ جی ایٹ جی آپ کولم میں ہے اور ایٹ آپ کے پاس رہا ہے تو اس چیز کو سٹوڈنٹس ہم لوگ اڈریس بار کہتے ہیں اس کو ہم لوگ میکسیمائز بھی کر سکتے ہیں مینیمائز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ جو ایف ایکس کے ساتھ اپشن ہے اس کو ہم لوگ فارمولا بار کہتے ہیں ہم نے اپنی شیٹ کے اوپر جو بھی فارمولا ٹائپ کرنا ہے وہ نیچے بھی لکھا جائے گا ہم نے سام کا فارمولا ٹائپ کرنا وہ دیکھیں نیچے بھی لکھا جا رہا ہے اور اوپر بھی ٹائپ ہو رہا ہے تو اس کو ہم لوگ فارمولا بار بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو ریٹن ایریا بھی کہہ سکتے ہیں ریٹن ایریا اس لیے کہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کوئی بھی چیز لکھی ہے وہ نیچے بھی لکھی جا رہی ہے اوپر بھی لکھی جا رہی ہے تو بسیکل یہ ایکسل نے اس کا ایک نام ڈفائن ہی کیا اس کو ہم لوگ فارمولا بار کہیں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ جو چھوٹی سی چیز آ رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گا تو آپ کا کمپلیٹ ایکسل جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا کمپلیٹ ایکسل سیلیکٹ ہو جائے تو آپ اس کے کمپلیٹ ایکسل کے اوپر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ جو اے بی سی میں الفہ بیٹس میں چیزیں ہی آ رہی ہیں اس کو ہم لوگ کولمز کہتے ہیں کولمز کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی ایک شیٹ بنانیہ ہے ہو دو چیزوں سے ملکے بنتی ہے ایک اس میں کولمز ہوتی ہیں اور ایک اس میں روز ہوتی ہیں تو ایکسل کے اندرسٹوڈنٹس یہ اے بی سی جو چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس کولمز ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس رو ہے آپ کسی پراپر کولم confused پکڑ کے بڑھا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سمول بھی کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے جیسے آپ لوگوں نے شیٹ جو ہے وہ بنانے آپ اسی طرح کسی روح کو پکڑ کے بڑھا بھی کر سکتے ہیں اور سمول بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ جو اس لیفٹ ایریا میں آپ کو چیز نظر آ رہی ہے بوٹم ہے اس کو ہم لوگ سٹیٹس بار کہیں گے سٹیٹس بار سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنی شیٹس ہیں ہم نے کس اس کو ہم رینیم بھی کر سکتے ہیں لیٹس بوز یہاں پہ ہم اس کو فرسٹ یئر کا نیم دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اگلی شیٹ جو ہے اس کے اوپر ہم اس کو سیکنڈ یئر کا نیم دے دیتے ہیں جو بھی آپ لوگ نے اپنا ڈیٹا کمپلیٹ کرنا ہو یا اپنے طریقے سے کام کرنا ہو تو اس کو ہم لوگ سٹیٹس بار کہیں گے یہ اس ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ اگلی شیٹ پہ مو ہو جائیں گے اس ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ سے لاسٹ والی شیٹ پہ موو ہو جائیں گے اور اس ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ سب سے فرسٹ والی شیٹ پہ موو ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں بٹ میں موو نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ میں نے اپنی فائل کو فیل وقت سیو نہیں کروایا تو جب آپ کی فائل سیو ہوگی اس کے اندر آپ لوگ نے ڈیٹا لکھا ہوگا تو یہ فائل آٹومیٹکلی آپ کو جمپ کر کے فرسٹ سیکنڈ ترڈ پہ لے کے جائے گا اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ والی چیز ہے اس کو ہم لوگ ویو ایریا کہتے ہیں ویو کا بسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس لیٹس فوز میں یہاں سے کوئی اپنی ایک شیٹ اوپن کر لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی شیٹ کو تھوڑا زوم کر کے دیکھنا تو آپ لوگ پلس پہ کلک کریں گے تو چیز آپ کے پاس پاس آجائے گی اگر آپ لوگ مائنس پہ کلک کریں گے تو چیز آپ کے پاس دور ہو کے نظر مطلب آپ کے پاس اگر ڈیٹا زیادہ ہو کمپلیٹ دیکھنا تو آپ سے اوپر جا سکتے ہیں یہاں سے نیچے آ اسی طرح اگر آپ لوگ نے اپنی شیٹ کے لیفٹھ ایونی جاتےii میں بھی جاتے ہیں یہاں پر میں پلس کر لیتا ہوں contexto میرے پاس جتنا زیادہ ہو رہے تو ایکسل مجھے ریسپونسیو ہے ریسپونسیو کا مطلب ہے کہ ایکسل آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کام کو کسٹرمائز کریں تو یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمیشہ آپ لوگ کے پاس ہنڈرڈ جو ہے وہ ڈیفارڈ سائز ہوتا ہے ہنڈرڈ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ مایکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرتے ہیں یہاں انسٹرول کرتے ہیں تو یہاں پہ ہنڈرڈ جو ہے وہ ویو ایریا ڈیفارڈ ہوتا ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ کسٹرمائز کر سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس ٹیٹا زیادہ ہے یا جتنا کم ہے تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے مایکروسوفٹ ایکسل کا انٹرفیس ہے نیکسٹ کلاس میں ہم اپنے ایکسل کو یہاں سے ایک ٹیکٹیکل ورکنگ جو ہے نا اس کی سٹارٹ کر دیں گے تو آپ لوگ ایک ایک ویڈیو کو دیکھ کے اس کو اڈوانس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں